تیسری چیز تیسری چیز لڑکے کے اندر مجاہدہ ہو اور لڑکی کے اندر عبادت ہو وہ عبادت والی ہو اور یہ مجاہدہ والا ہو اس کے اندر فرمایا قصب الحلال فریضت بعد الفرائض محنتی ہونے چاہیے محنتی اور کتنا محنتی محنت اتنی محنت کرنے والا ہو کہ وہ ہمیشہ اپنے دل اور دماغ میں بیوی بچوں کو بسایا ہوا ہو اس کے اوپر چار فرض ہیں ایک ایک فرض اللہ کی حقوق کو ادا کرنا دوسرا فرض رسول کی حقوق کو ادا کرنا تیسرا فرض شریعت کی حقوق کو ادا کرنا اور چوتھا جو فرض ہے وہ اپنے متعلقین کی حقوق کو ادا کرنا یہ چار فرض ہیں تو چار فرائض میں جو چوتھا نمبر ہے حقوق المال حقوق المال اس مال میں لڑکے پر فرض ہے اپنے والدین کا خیال کرے لڑکے پر فرض ہے اپنی بیوی بچوں کا خیال کرے یہ دونوں کا خیال رکھنا اس پر فرض ہے گاؤں گلی والوں کا خیال رکھنا فرض نہیں ہے لوگ پوچھتے ہیں انہیں یہاں پر شاید زیادہ یہ بات چلتی ہے انہیں کماتا بھائی بہنوں کو نہیں دیتا انہیں کماتا رشتے داروں تو نہیں دیتا آرہ بھی پہلے کمانے کا فرض ان کے اوپر نبھانا ہے ان پر نبھانے کے بعد اور بھی مال بچے تو چلو بھائی بھائی بینوں کو بھی خرچ کرو آپ اپنے حقوق اگر مہتاج ہیں تو ضرور دیجئے اس لیے کہا گیا کہ مجاہدہ والی صفت اس لیے ہم کہتے ہیں منگ خوکو اور چن خوکو کبھی لڑکی مد دیا کر کیا مطلب منگنے کی عادت جسے ہیں اسے مجاہدہ کی عادت نہیں ہے وہ مانگتا رہے گا مانگتا مو چھپنا رہے یہاں بھی مانگے گا وہاں بھی مانگے گا وہاں بھی مانگے گا اس لیے میرا تو نظریہ یہ ہے جو لڑکا جہز لے اسے لڑکی دینا جائز نہیں ہے یہ لکھے رکھ لو کیوں جہز لینے والا وہ شادی کا لائک ہی نہیں ہے شادی کے لائک ہونے کے لیے جو شرائط ہیں بدن کے طبعے سے بھی قوت ہو مال کے طبعے سے بھی قوت ہو علماء فرماتے ہیں بغیر لڑکی والوں سے کچھ لیے اپنا گھر آسانی کے ساتھ چلانے کی استعداد رکھتا ہے تو اسے لڑکی دیجئے اگر نہیں رکھتا تو اسے لڑکی دینے کی اجازت بھی نہیں ہے اسی لیے ایران میں ایران میں بہت اوور کرتی ہے ان شرائط میں جب تک لڑکا خاص گھر نہیں بنا لیتا رخشتی نہیں ہوتی یہ تو بہت زیادہ اوور ہو گیا لڑکا جب تک خاص گھر نہیں بنا لیتا رخشتی نہیں ہوتی کئی کئی نوجوانوں کی ملاقات ہم سے ہوئی وہ روزے میں کہنے لگے بس اتنی دعا کر دیجئے میرا ایک مکان بن جائے اتنی دعا کیوں شادی ہو کر آج ساتھ ہو گیا دیدار کر رہا ہوں رخشتی نہیں ہوتی رخشتی نہیں ہوتی یہ تو بہت اوور شرائط ہو گئے لیکن ہمارے یہاں ادنا دردی کی شر بھیت مگے بغیر گھر چلانے والا بندہ ہو تو آپ ضرور دیجئے آج وہ جہز لے رہا ہے لکھ کر رکھ لیں موتک اس کی نظر ہمیشہ پڑھ پڑاتی رہے گی سسرال والوں کی طرف ہمیشہ سسرال والوں کو دیکھتا رہے گا سالہ کچھ دیرہ کیا سالی کچھ دیری کیا سسرہ کچھ دیرہ کی نہیں دیرہ ساس کچھ دیری کی نہیں دیری ہمیشہ یہ بھیت مانگنے کی عادت زبان کے طبع سے نظر کے طبع سے خیال کے طبع سے سوچ کے طبع سے ہمیشہ لگی رہے گی اس لئے فرمایا مجاہدہ والا لڑکے کو بھی آتھو